السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم انگلیش کا جو ہم نے سبجیک سٹارٹ کیا تھا اس کے پہلے ہم دو تین ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں آج انگلیش کے سبجیک کے ایک اور چپٹر کے بارے میں ہم پڑھیں گے دیٹ اس کریٹیکل تینکنگ سکلز ٹھیک ہے کریٹیکل تینکنگ ہم آلڈی ٹی ایل پی کا جو سبجیک ہے اس میں پہلا یونٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کریٹیکل تینکنگ کیا ہے اس کے جو کمپوننٹس ہے کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انگلیش کے لیے بھی آپ نے وہی چپٹر فالو کرنا ہے کیونکہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کا سب کچھ کلیر ہو جائے گا وہ بھی کریٹیکل تینکنگ کے نام سے ہے تو انگلیش کا جو فرس چپٹر ہے وہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے تو انگلیش کے لیے بھی آپ ٹی ایل پی کا چپٹر دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا چپٹر ہے دیٹیکل تینکنگ سکلز ٹھیک ہے کریٹیکل تینکنگ سکلز جو ہے یہ بہت ایزی ہے اور کریٹیکل تینکنگ کے بارے میں ہم آلیٹی پڑھ جو گئے ہیں کہ کریٹیکل تینکنگ کیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اس کا ایک اووریو بتایا گیا ہے کہ ان ایبیلیٹی ٹو انٹرپریٹ ایوالویٹ ان انیلائز فیکٹس ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنا ٹھیک ہے چیزوں کو الگ الگ کرنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انیلائز کرنا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھنا باریکی سے جانچنا جانچ پر رکھنا ٹھیک ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کسی چیز کو انتہائی باریک نظر سے دیکھنا اس کے چوٹے چوٹے پوائنٹس چوٹے چوٹے نکتے نوٹ کرنا ٹھیک ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس کے آگے کیا ہوگا یا اگر یہ کام میں نے اس طرح نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل آئے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرٹیکل تنکنگ میں آتی ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر اتنا اتنی گہری سوچ کرتے ہو ٹھیک ہے اتنا آپ زیادہ ڈیپ میں جاتے ہو کہ آپ اس کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو اس کے لیے آگے سوچتے ہو اس چیز کو کہتے ہیں کرٹیکل تنکنگ ٹھیک ہے اس میں آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہو مطلب چیزوں کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کس طرح ہوگا ٹھیک ہے ایوالویٹ کرتے ہیں کسی چیز کا نتیجہ اپنے دماغ میں نکالتے ہیں کہ بھئی اگر میں اس طرح یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور پھر اس کو انیلائز کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کروں گا تو یہ نتیجہ آئے گا اس طرح سے مختلف قسم کے ریزلٹس کو دیکھ کے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اس چیز کو ہم کرٹیکل ت کہتے ہیں اچھا وہی کہ انیلائز دے فیکٹس ان انفارمیشن دیٹ آر اویلیبل تو فارم اججمنٹ اور ڈیسائیڈ اف سامتنگ از رائٹ آر رونگ ٹھیک ہے وہی بات کہ اس میں آپ جو ہے مختلف قسم کی چیزیں انفارمیشن اور فیکٹس وغیرہ کو دیکھ کے انیلائز کرتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے جیسے کہ اس میں آگے اگزامپلز ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی ٹاسک دیا ہے یا آپ کے پاس کوئی آپ کے آگے کوئی مسئلہ ہے آپ نے اس کا حل ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی کہے کہ بھئی اس کا حل مجھے نکال کے دو تو آپ حل ڈونڈنے میں فورا نہیں لگ جاتے بلکہ آپ پہلے سوچتے ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے پہلے کسی کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے کس طرح حل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس طرح کروں گا تو یہ کتنے ٹائم میں حل ہو جائے گا مختلف قسم کی چیزیں جو ہے آپ سوچ سکتے ہو جو کہ آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکتی ہے تو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو critical thinking میں a kind of judgment دیتے ہو ٹھیک ہے جیسے judge ہوتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجرم کو یا تو پھانسی یا پھر سزا سنائی دے گا یا پھر وہ جو ہے وہ اس کو بری کرے گا مذہب چھوڑے گا وہ judge کے critical thinking پہ depend کرتا ہے law پہ قانون پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ wrong ہے یا right ہے تو اسی طرح آپ کے پاس بھی وہ judgment آ جاتا ہے آپ judgment پاس کرتے ہو اور کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو کہ if it is wrong or right ٹھیک ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں critical thinking mainly اگر ہم کہیں تو کسی چیز کو بالکل deeply evaluate کرنا اس کو analyze کرنا اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے اور اپنا کوئی judgment دینا it is called critical thinking ٹھیک ہے اچھا اس کا جو ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے make connections between logical ideas to see the bigger pictures ٹھیک ہے آپ کے پاس مختلف قسم کے points ہے جیسے کہ میں نے آپ کو عدالت کا example دیا ٹھیک ہے کہ مختلف قسم کے ثبوت آ رہے ہیں اور for example کسی نے جو ہے وہ کوئی چوری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چوری کرنے کیلئے اور کسی پہ الزام ہے تو جس پہ الزام ہے اس کے ساتھ بھی ثبوت ہوں گے کہ میں نے نہیں کیا ہوا دوسرے جو اپوزرٹ پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی ثبوت ہوں گے کہ میں نے مطلب اس نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ثبوتوں کو وہ کیا کرے گا دیکھے گا جو جج ہوگا اور ان ثبوتوں کے بنا پہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے واقعی میں چور ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے جو ہے وہی کرتے ہیں ہم کہ logical ideas جو ہوتے ہیں جو بات ایسی ہو کہ مطلب ذہن اس کو مان رہا ہو کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو logical چیزوں ان چیزوں کو جوڑ کے آپ آخر میں جو ہے کیا کرتے ہو ایک bigger picture مطلب ایک نتیجہ یا کس طرح وہ کام ہوا ہوا ہے اور کس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ دیکھتے ہو کس وجہ سے کیونکہ آپ نے logical points جو ہے وہ ایک کٹھے کی ہیں اور اس کے بعد آپ جا کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہو تو یہ بھی critical thingیں کا حصہ ہوتا ہے میں آپ کو example اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھا جائیں اچھا اس کے علاوہ to advocate your ideas and opinions present them in a logical fashion and make decision for improvement اور اگر آپ خود سے کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں خود سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کوئی idea یا پھر اپنا کوئی opinion آپ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کتنا سوچ سکتے ہیں اس میں ایک logical طریقے سے دینے کیلئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کس طرح آپ کوئی improvement لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں critical thinking میں آتی ہیں اچھا why critical thinking is important ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ critical thinking کیا ہے اب critical thinking کی اہمیت کیا ہے کیوں ضروری ہے کہ ہم کریں critical thinking ٹھیک ہے to make you a well rounded individual to become universal دونوں ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے well rounded individual مطلب یہ کہ باقی لوگوں سے آپ توڑے سے مختلف ہوں گے آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کے کام کرنے کا انداز آپ کے سوچنے کا انداز باقی لوگوں سے مختلف ہوگا اور اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب آپ کے جو بات کرنے کا انداز ہوگا یا آپ کے جو سوچنے کا طریقہ ہوگا وہ جو ہے well rounded ہوگا آپ ایک well rounded individual بنیں گے مطلب آپ کی بات کو لوگ سنیں گے اس پہ عمل بھی کریں گے ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو serious لیں گے اگر آپ critically سوچتے ہو تو to become universal وہی بات کہ جو لوگ critical thinker ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں مطلب بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے crucial for the economy اور اپنے ملک اپنے آپ اپنے گھر کے economy کے حوالے سے بھی آپ کافی اچھے ثابت ہو سکتے ہو ٹھیک ہے کہ مطلب اگر آپ for example اپنے بجٹ کے حوالے سے critical thinking کرتے ہو کہ میں مہینہ میرے پاس اتنے پیسے آتے ہیں یہ میں نے کس طرح خرچ کرنے ہیں اور پورا مہینہ میں نے کس طرح چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے economy کے لیے بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ essential for improving language and presentation skills اس کی وجہ سے آپ کی مختلف مطلب آپ ایک universal individual بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے presentation skills بھی improve ہوتے ہیں language skills بھی improve ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے creative بن جاتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں self reflection مطلب یہ کہ اپنے اوپر جو ہے وہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں bases of science and democracy وہی بات کہ ملک کے لیے اپنے science کے لیے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں if you are a critical thinker why do we apply critical thinking skills اب یہ جو critical thinking skills ہے ٹھیک ہے اس کو apply کرنے کی ضرورت کیا ہے مطلب critical thinking ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے تو اس میں identification آپ biases biases کو normally ہم کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر فوقیت دینا ان کو بہتر سمجھنا for example اگر آپ کسی جگہ پہ nurse ہے یا doctor ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس hospital میں کوئی مریض آتا ہے جو کہ کسی بڑے خاندان سے یا کسی بڑے آدمی سے اس کا تعلق ہے تو وہ سفارش لے کے آئے گا کہ بھئی میرا کام پہلے کر دو ٹھیک ہے کیونکہ میں بڑے خاندان سے ہوں یا میں امیر ہوں یا میں جو ہے وہ پیسے والا ہوں تو جب آپ اس کو پہلے لے کے آتے ہو اور اس کو باقی لوگوں سے باقی لوگوں سے اس کو مطلب اس کو پہ فوقیت دیتے ہو اس کا کام پہلے کر دیتے ہو یہ کہلاتا ہے biases ٹھیک ہے مطلب آپ نے اس کو اس کے family کے بنیاد پہ یا اس کے پیسوں کے بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ آپ نے اس کو زیادہ priority دے دی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں biases تو جب ہم critical thinking کرتے ہیں تو ہمیں biases کا پتہ چلتا ہے مطلب صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو ہم اچھے سے جانچتے ہیں اچھے سے پرکتے ہیں اس کے علاوہ ہم research کر سکتے ہیں جب ہم research کریں گے تو research میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ بھی دیکھ لیا کچھ بھی اٹھا کے بس لکھ لیا یا پھر جو بھی آپ کو صحیح لگا ایسا نہیں ہوتا آپ نے اس کو think کرنا ہوتا ہے critical thinking کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ جا کے کوئی research اچھے سے کر سکتے ہو اور آپ کا research جو ہے وہ best ہوگا اس کے علاوہ open mindedness آپ کا mind open ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آدھیں جب آپ critical thinking کرتے ہو اور آپ ایک چیز کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہو ٹھیک ہے analyze کرتے ہو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیزوں میں کیا کیا غلطی ہے پہلے آپ دو تین دفعہ کوئی چیز کرتے ہو تین دفعہ آپ اس چیز کو analyze کرتے ہو پہلے میں نے کیا غلطی کی تھی دوسری دفعہ میں نے کیا بہتر کیا تیسری دفعہ میں نے کیا بہتر کیا کیا غلط کیا تینوں کو آپ compare کرتے ہو analyze کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے problem solving جو ہے آپ کی ability بہت زیادہ best ہو جاتی ہے کہ آپ کسی مسئلے کو بہت اچھے سے حل کر سکتے ہو ایک تو وہ ہوتے نا جو کہ مطلب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو بس اس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے مسئلہ حل کرنے کیلئے لیکن if you are a critical thinker تو آپ اس مسئلے کیلئے ایک کے بجائے دس حل ڈون سکتے ہیں اور اس میں سے آپ کو جو best لگے گا وہ اسی کے ذریعے جو ہے آپ وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں and decision making تو آپ کری سکتے ہیں ٹھیک ہے why do we develop critical thinking skills اور اس کی ضرورت ہمیں کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ask questions اس میں آپ جو ہے اگر آپ ایک critical thinker ہے ٹھیک ہے تو آپ میں question کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے جیسے for example class میں students ہوتے ہیں اگر کوئی critical thinker ہے وہ بہت گوھر سے دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو وہ سوال بھی کرتا ہے teacher سے کیونکہ وہ ایک critical thinker ہوتا ہے اور اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ deep جانا اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھے سے سمجھیں ٹھیک ہے جس کو ہم کتابی کی رہا کہتے ہیں نا نارمل زبان میں تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ وہ اتنا اچھا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سوال کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہیں and asking a question is a very good habit ٹھیک ہے کہ آپ سوال کرتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جن کا باقی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا and practice active listening آپ جو ہے کسی کی بات کو اچھے سے سن سکتے ہو actively آپ سن سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ critical thing اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہو اور یہ ایک skill ہے ٹھیک ہے اچھا develop your logic and reasoning پھر جب آپ نے مطلب ان سے سوال بھی کر لیا ان کی بات کو سن بھی لیا پھر آپ جو ہے اپنے دماغ میں اس چیز کے اوپر سوچتے ہو تو ان باتوں کو سوچ کے آپ ایک logical logic produce کرتے ہو دماغ میں ٹھیک ہے اپنا logic develop کرتے ہو کہ یہ کام اگر میں کرتا تو میں کیا کرتا ٹھیک ہے میں کیسے کرتا کس طرح اس مسئلے کو حل کرتا اور یہ ساری چیزیں تو اسی لئے critical thinking skills جو ہوتے ہیں بہت زیادہ important ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو کچھ examples دیے گئے ہیں جیسے کہ لکھا ہے imagine you are at work someone potentially your manager present you with a problem ٹھیک ہے آپ کام پہ ہیں آپ کا کوئی manager کوئی بھی senior آیا اور آپ کو کوئی مسئلہ دے دیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے suddenly جائیں گے اور مسئلے کے حل کیلئے مطلب کچھ تلاش کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ ایک step پیچھے آئیں گے پیچھے مطلب آنے کا یہ ہے کہ direct آپ اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے نہیں جائیں گے بلکہ جو situation ہے اس کو کیا کریں گے analyze کریں گے مطلب اس کے اوپر سوچیں گے اپنے آپ کے پاس جو information جتنے بھی آپ اکٹھے کر سکتے ہو اس کے بارے میں آپ gathering کریں گے ٹھیک ہے اور مختلف قسم کی لوگوں سے جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں اگر یہ مسئلہ ان کے اوپر آتا تو یہ جو ہے کس طرح وہ حل کرتے ٹھیک ہے آپ ان سے ان کے رائے لیتے ہو تو یا پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کرنے کیلئے پھر آپ کو جو پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کیلئے یہ چیز ضروری آپ کو ایک حل مل گیا ایک solution مل گیا ٹھیک ہے تو آپ اسی فرس سلوشن کو لے کے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہو یا پھر آپ جو ہے وہ different options آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ کو جو best لگے جو final judgment آپ کا ہوگا وہ کرتے ہوں normally ہم بالکل اس کے opposite چلتے ہیں اگر میں اگر اپنی بات بتاؤں تو ہم بالکل اس کے opposite چلتے ہیں ہم مسئلے کو جل سے جل حل کرنے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمیں یہ بتائے گئے کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سینئر یا جو بھی ہے انہوں نے آپ کو یہ مسئلہ دیئے کہ یہ حل کرنا ہے تو آپ فوراں مسئلے کے حل کرنے میں لگ جاتے ہو یا اس situation کو analyze کرتے ہو ریویو کرتے ہو لوگوں سے پوچھتے ہو کہ اگر ان کے اوپر یہ مسئلہ آتا تو کیسے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس جو solutions آ جاتے ہیں تو آپ پہلے solution کے اوپر ہی حل کرتے ہو یا پھر آپ کے پاس جو different options ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو final judgment جو ہوگا جو best ہوگا وہ کرتے ہو ٹھیک ہے اسی لیے جو ہے وہ critical thinking بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے شاید اگر آپ تھوڑا سا think کریں گے کسی مسئلے کے اوپر تو آپ کا مسئلہ اچھے سے حل ہو اچھا یہاں پہ example number two example number two میں ہے risk assessment ٹھیک ہے کسی چیز سے آپ کو خطرہ ہے یہاں پہ آپ کو scenario دیا گیا ہے کہ for example کوئی company ہے construction company ہے وہ ایک building بنا رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ building بہت بڑی building ہے تو building میں ایسے ایسے جگہ بھی ہے جہاں سے جو مطلب جو workers ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر جو implies ہے وہاں پہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ان کو کوئی بھی مسئلہ جان کا مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو company کیا کرے گی پہلے سے ان جگہوں کو secure کرے گی محفوظ بنائے گی یا پھر ایسی وہ جب کسی کی جان چلی جائے گی اس کے بعد سوچیں گے اس میں کیا کرنا ہوگا پہلے سے وہ سوچنا پڑتا ہے نا اس یہ ہے and it is example number two ٹھیک ہے number three is you are a registered nurse rn ٹھیک ہے working in a busy hospital آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب اس طریقے کے nurse ہے hospital میں کام کر رہے ہیں اور ایک patient ہے جس کی ابھی ابھی surgery ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ بہت زیادہ medication اس کو دیے جا رہے ہیں اور اس میں anti-coglent بھی ہے جو کے blood clot کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور during your routine medication round you notice that the dosage of the anti-coglent prescribed seem unusually high compared to what is typical administered ٹھیک ہے اور جب آپ جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ مریض کو anti-coglent تو prescribed ہے لیکن جتنے اس کو چاہیے اس سے کئی زیادہ high dose اس کو دیا جا رہے ہیں اب آپ اس situation میں کیا کریں گے یا آپ کو جو ہے وہ کیا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ critical thinking کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ آپ کو example number four دیا گیا ہے یا پڑھ لیجئے گا اور اس کا جو ہے کس طریقے سے حل کرنا ہے وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں comments میں ویسے ان چاروں example آپ مجھے critical thinking کر کے مجھے comments میں بتا سکتے ہیں and that's all about critical thinking skills i hope کہ سمجھ آگے ہوگا بہت easy ہے صرف اور صرف آپ نے جو ہے وہ critical thinking کی توڑی بہت جو definition ہے وہ یاد رکھنی ہے اور یہ جو دو تین points ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہے and paper انشاءاللہ آپ کا اچھا ہو جائے گا that's all for today thank you for watching take care bye bye